اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست کاسیم عریب الائیو کے ایڈی میں خوش آمدید فرنڈز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سونگ ہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کو ہمیشہ خیر و حافظ سے رکھیں فرنڈز آدم جس میڈیسن کی بات کرنے والے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ریکوچ کی آر ٹو ڈاکٹر ریکوچ کی آر ٹو میڈیسن ہے بہت زبردس میڈیسن ہے بہت افیکٹیو میڈیسن ہے فرنڈز یہ ہارڈ اٹیک پریونٹیو میڈیسن ہے مطلب دل کے دورے سے بچانے والے دل کو قوت بخشنے والی میڈیسن ہے تو آج ہم اس میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کرلیں تاکہ میرے آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ کے نالیج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پھر جی ڈاکٹر ریکوش کی جو آرٹو میڈیسن ہے بہت زبدس میڈیسن ہے بہت افیکٹیو میڈیسن ہے اگر آپ کو دل سے ریلیٹڈ مطلب ہرٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی امراض لاحق ہیں مثلا جسے آپ کو بہت زیادہ بلیٹ پیشر آپ کو ہائی رہتا ہے یا آپ کو جو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کیا آپ کو کسی ویسے بھی ہارڈ اٹیک آ سکتا ہے جسے ہائی بلیٹ پیشر کی ویسے ہائی کولسٹرول کی ویسے یا ٹرائی گلیسرائٹ کی ویسے آپ کو ٹرائی گلیسرائٹ لیویز بہت زیادہ بڑا ہوئے یا کوئی بیٹ کولسٹرول بہت زیادہ بڑا ہوئے یا آپ ڈائیبیٹیس کے پیشنٹ ہیں یا ہائی پرٹینشن کے پیشنٹ ہیں تو آپ کے لیے بہت زبدس میڈیسن ہے بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے بہت جلدی ریزلٹ دینے والی میڈیسن ہے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی مماری ہے جس میں آپ کو اسے لگتا ہے کہ آپ کو اٹیک پڑ سکتا ہے جس سے کسی شگر کا آپ کو کنٹرول نہیں رہتی تو آپ کو اسے لگتا ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہر وقت درد رہتا ہے تو آپ کو اسے لگتا ہے کہ آپ کو ہارڈ اٹیک آ سکتا ہے تو آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اٹیک نہیں آئے گا اگر آپ کو ہائی کالسٹرول ہے مطلب بہت زیادہ کالسٹرول آپ کا بڑھا ہوا ہے یا ٹرائیگلیس ریڈ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے تو آپ کو اگر ایسے فیل کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی وجہ سا ہے ہارڈ اٹیک آ سکتا ہے تو آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو کالسٹرول لیول وہ بھی اس سے صحیح ہوگا مطلب آپ کا بیٹ کالسٹرول بھی اس سے کم ہوگا ہے ٹرائگریس رائٹ جو آپ کا بڑھ گیا ہے وہ بھی آپ کو ایسے جو ہے وہ نورمل ہو جائے گا فرنس اگر آپ کے ہارٹ بیٹ جو ہوتی وہ کنٹرول نہیں ہوتی ہے مطلب آپ کی دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہونے لگ جاتی ہے یا آپ کو ایسی گلے کے اندر فیل ہونے لگتے کہ آپ کے ہارٹ بیٹ جو ہے مطلب دل کی دھڑکن جو ہے وہ گلے کے اندر آپ فیل ہو رہی ہے آپ کو محسوس ہو رہی ہے اور اگر آپ کو اس طرح یہ کنڈیشن بنتی ہے اور آپ کو گھبرات سی ہونے لگ جاتی ہے تو آر ٹو کی جو میڈیسن ہے یہ آپ کے لئے بہت زبادرس میڈیسن ہے بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے اگر آپ کو اسے لگتا کہ آرٹریز بلوک ہو رہی ہیں شریعانیں جو ہوتی دل کی وہ بند ہو رہی ہیں اگر آپ کے دل کی شریعان میں کولیسٹرول جمع ہو رہا ہے چربی جمع ہو رہی ہے یا آپ کا بلٹ سرکولیشن جو وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے کولیسٹرول کی ویسے تو ابھی آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں بہت زبادرس میڈیسن یہ آپ کے جو بلٹ کی سرکولیشن ہوتی ہے وہ اس کو نارمل کرتی ہے بہتر کرتی ہے مطلب خون کا جو دورانہ خون جو ہوتا ہے اس کی برابر کرتی ہے کبکہ دورانہ خون رک رہا ہے کسی ویسے آپ کو بلٹ سرکولیشن پروپر طریقے سے دل میں نہیں ہو پا رہی ہے جس کی ویسے آپ کو ہرڈ ایڈیا کا سکتا ہے تو آپ اس میڈیسن کو جب استعمال کریں گے تو آپ کی دل کی جو بلٹ سرکولیشن ہوتی ہے اس کو یہ نارمل کرتی ہے اس کو بالکل برابر کرتی ہے تو یہ بہت زبردس میڈیسن ہے بہت افیکٹیو میڈیسن اور بہت جلدی یعنی کی ریزرٹ دینے والی میڈیسن ہے فرنز اگر آپ کے دل کے وال خدا نا خاص طرح بن ہو رہا ہوں آپ کو اسے لگتا ہے آپ کو اسے میں مفیل ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے وال بن ہو رہے ہیں تو آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو اس سے بہت جلدی ریزرٹ دیکھنا کو ملیں گے بہت فائدہ دینے والی بہت افیکٹیو میڈیسن ہے اور بہت جلدی ریزرٹ دیتی ہے فرنز اگر آپ ہائپر اٹنشن کے مریض ہیں تو ابھی آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں گے تو ابھی آپ کو جو اس سے بہت زیادہ فائدہ دیکھنے کا ملے گا بہت اچھے ریزرٹ دیتی ہے میڈیسن ڈاکٹر ریزرٹ کی آر ٹو کی میڈیسن ہے اور بہت افیکٹیو میڈیسن ہے بہت جلدی ریزرٹ دینے والی میڈیسن اگر آپ کو مطلب دل سے مطلب ریلیٹڈ کوئی امراض لاحق ہے مطلب امراض قلب اگر آپ کا امراض قلب کا آپ شکار ہیں تو اب اس میڈیسن کو استعمال کریں ڈاکٹر ریزرٹ کی آر ٹو آپ کو بہت جلدی فائدہ دے گی اور بہت ہی یعنی کہ اچھے ریزرٹ دینے والی ہمیپیتک میڈیسن ہے میڈیسن کی ڈاکٹر ریزرٹ کی آر ٹو کی جو میڈیسن ہے آپ کی ڈاکٹر ریزرٹ جو ہوں گے آپ نے اس کی دس ڈرپ لینے صبح دوپیر شام کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آدھے کپ پانی کے ساتھ آپ نے اس کو ڈرپ کو استعمال کرنا ہے یاد رکھے گا کہ آپ نے دس کترے صبح دس کترے دوپیر دس کترے آپ نے شام کو لینے اور آدھے کپ پانی کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور آپ نے اس کو کم سے کم دو سے تین مہینے کنٹینس کو استعمال کریں اچھے ریزرٹ دینے والی میڈیسن ہے بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے فیڈز یار رکھیں آپ کو اگر کسی بھی قسم کی بیماری لہا کے آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں خود سے اپنا علاج کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر جو ہوں گے وہ آپ کی میڈیسن کو زیادہ بہتر سمجھتے ہوئے جو بھی میڈیسن آپ کو دیں گے وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگی ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد ہی آپ کو انفرمیشن دینا ہے نہ کہ دوائیوں کو استعمال کروانا تو فیڈز امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دعا میں بھائی کو ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ